اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ معاشی مشکلات میں گھرے پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر آگئی ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے اپنا پروگرام بحال کر دیا ہے یہ اس لیے بڑی خبر ہے کہ شاید ہی تاریخ میں کبھی شاید ہی ملک کے ڈیفالٹ کرنے کا اتنا بڑا خطرہ پیدا ہوا ہو ملک کے پاس چھ ہفتوں کی درامداد کے ذرے مبادلہ کے ذخائر رہ گئے تھے دوست ممالی بھی کسی بھی اتقسم کی مدد کو آئی ایم ایف پروگرام سے منسلک کر رہے تھے بینل اقوامی خرض کے ادارے بھی یہی شرط رکھ رہے تھے کہ پہلے پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام بحال ہوگا تو ہی پاکستان کو قرض ملے گا شری لنکہ کے ڈیفالٹ کرنے اور آئی ایم ایف کی طرف سے ایک کے بعد ایک شرف لگانے کے بعد ڈیفالٹ کا خطرہ مزید بڑھ گیا تھا مارکٹس میں وہ خطرات نظر بھی آ رہے تھے روپیا مسلسل گر رہا تھا سٹاک مارکٹ کریش کر رہی تھی پاکستان کے بینل اقوامی بانڈز پر ہیلڈ مسلسل بڑھ رہی تھی کیونکہ تحریک انصاف نے حکومت کے جاتے جاتے تیل اور بجلی پر سبشڑی دے کر خود آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے کی خلاف وردی کر دی تھی جس کے وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی مشکل میں پڑ گئی تھی اس حکومت نے آکے بھی کچھ فیصلوں میں دیر کی جس کے وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیلے ہوتا رہا مگر آج بلاخر آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو گیا ہے آئی ایم ایف ایکزیٹیو بورڈ کا آج اجلاس ہوا جس میں پاکستان کے ساتھ اسٹاف لیویل معاہدے کی منظوری دے دی گئی ہے اور ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے اسی ہفتے پاکستان کو قرض کی رقم منتقل کر دی جائے گی مگر انہیں جواب نہیں دیا اس ساری صورتحال پر بات کریں گے ہمارے صدف وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسمائی صاحب موجود ہیں مفتا اسمائی صاحب بہت شکریہ ہمیں شبہ ڈوائن کرنے کے لیے پہلے میں آپ کو دکھا دوں ظاہر ہے بہت بڑی خبر اس پر بھی بات کرنی ہے شوکت ترین نے آپ سے معافی کا مطالبہ کیا ہے جیسے آئی ایم ایف نے پروگرام اپروف کیا درہ سن لیجئے اللہ تو انہوں نے جو جن شرائف پر لیا ہے وہ تو خیلی مشکل ہے میں ریڈیم ڈوں کہ انہوں نے ہمارے پر کل جو گیا ہے مطالبہ یہ کہاں پر لگائی ہیں ہم نے آئی ایم ایف کو کوشش کیا کہ یہ روکا جائے تو آج تو آئی ایم ایف نے اپروف کر دیا تو چاہیے کہ معافی مانگے مانگے ہم نے صرف یہ کہا ہے بھائی آپ آئی ایم ایف سے جو اپروف ہو جائے تو کہیں کہ یہ ہمارے جو سرپلسز ہیں وہ پیسے ہم اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں فراغ کی ریلیف کے خرچ کرنا چاہتے ہیں یہ ہم نے بات کیا تو ان کو چاہیے ہمارے جو معافی مانگے جی مفتر اسمائی صاحب آپ معافی مانگے کہ آپ نے تحمتیں لگائی تھی ان کے اوپر اب آئی ایم ایف کا پروگرام بہال ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہم رکاوٹ نہیں تھے اور یہ بہال ہو گیا ایک شرم سے آری بات ہے یہ ایک مطلب بہت ہی اونچے ہٹکنڈے انہوں نے استعمال کیے یہ ریکارڈنگ آ چکی ہے شوکر ترین صاحب نے کہا محسن لغاری نے پوچھا کیا یہ اسٹیٹ کے حق میں ہے یا اسٹیٹ کے خلاف ہے تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کے خلاف ہے لیکن وہ عمران خان کا وہ ہے پرلڈکل بیانیاں اور کیس ہے اور جو بھی ہے جب تیمور جگڑا سے انہوں نے بات کری تو اس نے کہا ہم بلیک میل کر رہے ہیں وفاقی حکومت کو لیکن ہم پیسے تھوڑی چھوڑیں گے اور انہوں نے پھر گالیاں دیں شوکر ترین نے کہا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب یہ بات چھوٹ بول رہا ہے شوکر ترین صاحب پچار سال کا ایک لمبا کریئر تھا اتنا اچھا نیک نامی تھا اور یہ انہوں نے حل کیا اپنا جھوٹ پہ جھوٹ اور اب ملک کے خلاف ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں شاہدہ خانزازہ صاحب آج پاکستان کا جب یہ پروگرام پر منظور ہوا ہے نا تو پوری دنیا کے ہر ملک نے ووٹ دیا ہر ملک نے دنیا کے ووٹ دیا صرف ایک ملک نے ووٹ نہیں دیا ہندوستان نے ہم کو ووٹ نہیں دیا اور پاکستان کا ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ پروگرام ہو جائے اور صرف چوکر ترین اور عمران خان اور تیمور جگڑا جو تھے وہ دوسری طرف کھڑے تھے تو آج یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں خود نہ آدم کر لیں صرف مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں آج تیمور جگڑا نے بھی کہا کہ ہمارا تو خبر پخستان کا مسئلہ ہے فلٹز آگئے ہیں چوکرین صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ آڈیو میں بہت کچھ ہے جو سارا دن عوام نے سنا ہے مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شرط پوری ہو نہیں پائے گی کیونکہ فلٹز کی وجہ سے اخراجات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے یار عزیف خاندادہ صاحب اگر ایک آدمی جھوٹ بول رہا اور جب سامنے ٹیپ آگئی اس کے بعد چھپ رہنا چاہیے ان کو شرم آنی چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ امران خان کو بھی ان کو سب کو یہ کیا کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں یہ لوگ مطلب کس 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 نچلے دردے کی سیاست کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے اس پر میں کیا بولوں یہ ریکارڈنگ سامنے نہیں آگئی ہے اس میں کیا بلیک میل خود نہیں کہا کہ ہم بلیک میل کر رہے ہیں ایسی کیا بات ہوئی آج میرے پاس جب یہ آئے ہیں میں نے ان سے کہا کوئی سیاست کی بات نہیں کرتا چلو یہ بات کرتے ہیں مجھے یہ کہہ کہ گئے کہ ہم نے کسی کو آئیم ایف کو خط نہیں لکھا ہے آئیم ایف کو خط نہیں بھیجائے ایک منٹ بعد یہ ریکارڈنگ سامنے آگئی کہ میں تو آئیم ایف کے نمبر ٹو کو جانتا ہوں میں اس سے انفرمیشن لیتا رہا تھا ہوں میں نے اس کو سب سے پہلے بھیجائے مجھے تو پتا تھی جب میرے آیا تھا اس کے ایک گھنٹے کے اندر آئیم ایف کے پاس آ گیا تھا ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے پہنچ گیا لیکن میں نے گھنٹے بعد چیک کروایا تھا تو آئیم ایف کے پاس آ چکا تھا یہ آپ کے جنرلسٹ دوستوں نے کہا ہے جب آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے جھگڑا صاحب سے تو کیا ہوئی ہے اس میں بات چیت کیونکہ جب آپ کی ملاقات ہو رہی تھی اسی وقت پاکستان کے نیشنل میڈیا پر یہ آڈیو چل رہی تھی لیک کی تو کیا بات ہو رہی تھی آپ کی ایک تو خط تھا پھر آڈیو بھی آ گئی تھی کیا بات ہو رہی تھی آپ دونوں کی جگڑا صاحب آئے میں نے کہا سیاست کی بات چھوڑ دے آپ چلے آجائے یہ کیا بات کر لیا انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم کو جو پیسے دی ہیں وہ ناکافی ہیں تنخواہوں کے لیے ہم نے کہا کہ بھائی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ نے کتنے لوگ رکھ لی ہیں جب ٹرائبل ایریاز کا انزمام وہ آتا تو تینتیس ہزار چونتیس ہزار پانچ سو لوگ کام کرتے تھے وہاں پہ وہ چونتیس ہزار پانچ سو لوگوں سے انہوں نے تین سال کے اندر اٹھاسی ہزار کام لوگ کر لیے چون ہزار لوگ اور رکھ لیے سارے کے سارے پیسے وفاق دے میں نے ان سے پوچھا بھائی اگر آپ انی ایف سی میں شامل ہوتے تو کتنی پرسنٹ ہو جاتی آپ کی پرسنٹ بڑھ جاتی انہوں نے کہا دو پرسنٹ بڑھتی دو پرسنٹ کے بنتے ہیں اٹھاسی کرو عرب روپیہ میں دے رہا ہوں ان کو ایک سو بارہ عرب روپیہ اب بتائیے ایک سو چودہ عرب روپیہ اب بتائیے میں نے ان سے کہا کہ اگر میں گلگت بلتستان کو وفاق پیسے دیتی ہے کشمیر کو پیسے دیتی ہے جب وہ پوسٹے کرتے ہیں تو ہم سے کیا کیا کرتے ہیں ہم سے پوچھ کے کرتے ہیں وفاقی حکومت کے اندر کوئی پوسٹ کرتا ہے ہم سے پوچھ کے کرتا ہے آپ ہمارے پیسے پر اگر پوسٹ کلیئر کر رہے ہیں تو ہم کو پتائیں تو صحیح اپیسٹی تو نہیں رکھ سکتے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں این ایف سی اوارڈ کے اندر شامل کرو تو عمران خان نے کیا چار سال تو عمران خان کی حکومت تھی انہوں نے کہا باقی سو پہ پیسے نہیں دیتے میں نے کہا عمران خان کی حکومت تھی بزدار نے دیئے پیسے انہوں نے کہا کہ یہ پیڈو کے پیسے تھے یا پیڈو کی تو بات بھی نہیں خط میں لکھا تھا انہوں نے کہا وہ ہائیڈل پروفٹ کی بھی بات نہیں اس نے کہ یہ خط میں لکھا ہے تو وہ پیسے تو عمران خان کی زمانے کے تھے دیکھیں یہ بات دیکھیں شعظیب خانزادہ صاحب سو باتوں کی ایک بات ہے کہ یہ شوقت ترین اگر یہ نہ کرتے تو یہ خط نہیں آتا اور یہ بات ان کو بھی پتا ہے کہ کیونکہ منڈے کوئی آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس لئے آج خط کر آئے اس میں میں اور آپ بیعث کر سکتے لیکن بیکار بیعث ہے وہ ظاہر ہے اس پہ بہت سارے سوالات تیری کے انصاف سے اٹھتے ہیں انفرچنٹ ہے کہ شوقت ترین صاحب اگر آتے جھگڑا صاحب آتے میں ان سے سوال کر لیتا مگر جو آپ سے سوال پیدا رہا ہے وہ یہ جو ان کی طرف سے آج پریس کانفرنسز میں سوال اٹھائے گئے کہ بھئی آپ لوگ بھی تو مخالفت کرتے تھے جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کر رہے تھے آپ تو اسیمبلی میں خلاف ووٹ دیتے تھے جو کہ سٹریٹ بینک کے لئے لیجسلیشن ہو رہی تھی اس سے خلاف آپ نے ووٹ دی آپ تو کہتے تھے کہ پروگرام ہم منسوک کر کے ایک نیا پروگرام ہم آئی ایم ایف سے نیگوشیئٹ کریں گے وہ کہتے ہیں آپ بھی ہمارے پروگرام میں اسی طریقے سے روڑے اٹھکا رہے ہوتے تھے ہم نے کیا کیا ہے خط ہی تو لکھا ہے یا پھر ایک آڈیو آگئی ہے ان کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے ایم ایف کے پروگرام اگر میرا پروگرام جو میں نے کیا ہے اس میں کوئی غلطی ہے تو بتائیے یا اگر مفتا اسماعیل کہتا ہے کہ میں 153 روپے کا پرائمری سرپلس دوں گا اور آپ کے خیال سے یہ کم ہے یا زیادہ ہے تو آپ بتائیے اگر میں نے ایک ٹیکس ریٹ بڑھایا ہے دس پرسنٹ لگایا ہے میں نے بینکوں کے اوپر ٹیکس یہ زیادہ لگ گیا یہ کم لگ گیا ہے تو آپ اس پہ بحث کیجئے اس پہ کون منع کرتا ہے وہ تو نارمل سیاست ہے نارمل ایکنومک پالسی ہے اس پہ ہم نے بھی بحث کری ہے جب وہ اگر سٹیٹ بینک کی بات کرتے ہیں آٹانومی کی سٹیٹ بینکی تو میں تو اس وقت بھی اپوز کر رہا تھا آج بھی سمجھتا ہوں کہ زیادہ آٹانومی ہے لیکن اس قسم کا خط لاز ڈیل لکھنا اور یہ بات تیہ کرنا فون پہ یہ بات آ گئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بریک میل کرو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پروگرام ڈی ریل کرو تو ان کو شرم نہیں آتی ہے آج ایک ہی دنیا کا ملکہ ہے ہندوستان جس نے پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دیا باقی سب لوگوں نے ووٹ دیا باقی سب لوگوں نے ووٹ دیا میرے مخالفوں میرے حق میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے مفتا اسماعیل کا پروگرام تو نہیں ہے پاکستان کا پروگرام ہے جو چاہ رہی ہے کہ پروگرام نہ ہو جائے یہ عمران خان چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے کیا عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان دیوالیا ہو جائے کیا شوقت ترین چاہتا ہے کہ پروگرام خراب ہو جائے یہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں عصد عمر کو خاموش ہونا چاہیے پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے قوم سے مافی بھانگنی چاہیے مفتا بگر اب اس پر یہ تنقید تو ہو سکتی ہے کہ آپ بائشت کے اوپر سیاست کو اتنی ترجی نہ دیں کہ ملک کی ڈیفولٹ کر جائے مگر یہ تنقید تو نہیں ہو سکتی ہے کہ جہاں بھارت کھڑا ہے آپ وہیں کھڑے تھے اور کسی طریقے سے یہ ڈرائیو کرنے کی کوشش کی جائے کہ دونوں کا ایجنڈا ایک ہے خدا نہ خواستہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے ایک میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دونوں کا ایجنڈا ایک ہے لیکن یہ دونوں کا ایجنڈا میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک ہے لیکن یہ لمحہ فکریہ تو ان کے لیے ہے نا کہ آپ نے پاکستان کے پروگرام کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی کوئی آدمی ہے پاکستانی کسی سوچ کا ہو لیفٹ سوچ رائٹ سوچ کوئی سوچ کا ہو وہ بلتا ہے یہ پروگرام ہو جانا چاہیے پاکستان ڈی فالٹ پر نہیں جانا چاہیے جو بھی تکالیف ہم نے اٹھائی ہے سیاسی تکالیف ہم نے اٹھائی ہے جو میں نے سیاسی کرٹسزم برداشت کیا ہے شہباز شریف نے سیاسی کرٹسزم برداشت کیا ہے جو ہم نے پولٹیکل کیپٹل مسلم لیگ نون نے لوس کیا ہے ہم نے یہ سب کیا ہے اس ملک کو ڈی فالٹ سے بچانے کے لیے نا یہ پیسے جو آئی ایم ایف سے آئیں گے شہباز شریف کے یا مفتا اسماعیل کی جیب میں تو نہیں جا رہے مگر آپ نے لیٹ تو کیا نا جس پہ اصد عمر صاحب کی تشکیر ہے فلیٹ میں ڈوبا ہوا ہے آپ یہ کر رہے ہیں سیاست مگر اب تو چلے پروگرام بہال ہو گیا جو کہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے شاید آئی ایم ایف پروگرام کی بہالی کو اتنی بڑی خبر پاکستان میں بنی ہو مگر یہ اتنی بڑی خبر اس لیے کہ شاید ایتنا بڑا خطرہ ڈیفالٹ کا آج سے پہلے پیدا ہو مگر اصد عمر صاحب کہیں کہ چار مہینے آپ ناکام رہے مسلسل اس پروگرام کو بہال کرانے میں چار مہینے تک یہ معاملہ لٹکتا رہا تو ہماری اپنی ناکامی ہم پہ نہ ڈالیں چار مہینے تو لیٹ ہوا بہرالہ حکومت میں آتی ہی نہیں بہال کر رہا پا اس پروگرام کو ایسے بہت سے لوگ ہیں وزراء خزانہ سابق جو میرے اوپر تنقید کر سکتے کہ مفتا تو نے چار مہینے کے انہوں لگا دیے اصد عمر صاحب نو مہینے وزیر خزانہ رہے وہ پروگرام نہیں کر سکے یہ یاد رکھئے گا مفتا اسماعیل سیکنڈ ڈے دوسرے دن جب وزیر خزانہ پر ناکتا تو چلا گیا تھا جہاز کے امریکہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بہال کرانے دوسرے دن چلا گیا تھا اس نے یہ بات کریا آئی ایم ایف سے کہ پروگرام بہال کرو اس دن انہوں نے کہا بجٹ کے بات کریں گے اس کے بعد پورے پاکستان کے لوگوں نے محنت کری میرا ہاتھ بٹایا محنت کری تمام اداروں نے کہ جا کہ پروگرام ہو جائے یہ آئی ایم ایف نے کیا کیا کرتا ہم سے کرایا اللہ جانتا ہے کہ یہ پی ڈی ایل بڑھوا ہو یہ بڑھوا ہو وہ بڑھوا ہو جو بھی تھا مگر اللہ کی مہربانی سے پروگرام ایک سال ایکسٹینڈ کروایا ایک بلین ڈالرز کا پروگرام آگیومنٹ کروایا اور چار بلین ڈالرز اس سال کے اندر پروگرام میں کروا لیے اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف نے فنڈنگ گیپ کہا کہ چار بلین فنڈنگ گیپ کے لئے کیا ہو ہم پانچ بلین انویسمنٹ پاکستان میں لے کر آئے شہباز شریف صاحب گئے مہم بی ساتھ ان کے گیا سعود عرب گئے قطر گئے وہ یو اے بھی گئے ہم نے یہ سب کام کیے آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیا کیا چیزیں لائن اپ کری ہیں چائنہ نے پیسے واپس دے لیے تھے جب ان کی آخری مہینہ تھا وہ پیسے واپس لے کر ہم لوگ آئے چائنہ سے ڈھائی بلین ڈالرز کی پاکستان میں وہ کروائی ہے سعود عرب سے انویسمنٹ کروایا سعود عرب سے ڈیفر پیمنٹ کروایا قطر سے انویسمنٹ کروایا یو اے ای سے انویسمنٹ کروایا ہم دیکھنے سے ہم نے کیا کیا کر رہا ہے مگر مفتا صاحب اب مسئلہ یہ ہے ایک حکومت کو ہم قائل نہیں کر سکے کیپی حکومت کو باقی سعود عرب سارے ساری حکومتیں جو تھی وہ چاہتی تھی کہ پاکستان ہو جائے بس ایک کیپی حکومت اور تیمور جگڑا صاحب جو تھے وہ خط لکھ رہے تھے کہ کہیں سے پاکستان کا پروگرام ڈریل ہو جائے نواز شریف اور عصاق دار کو بھی نہیں آپ قائل کر سکے نواز شریف صاحب خوش ہیں ڈار صاحب تو نہیں ہوں گے نواز شریف صاحب خوش ہے آپ سے مجھے یقین ہے کہ ڈار صاحب و نواز شریف صاحب دونوں خوش ہیں اور اگر ڈار صاحب مجھ سے خوش نہیں بھی ہوئے تو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ڈار صاحب پاکستان کے خلاف کبھی بھی کوئی کام نہیں کریں گے بس صاحب مگر اس سارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پروگرام تو بحال ہو گیا مگر پاکستان میں فلٹز آگئے ہیں ایک جو جنون بات ہے وہ یہ کہ آپ اپنی کمیٹمنٹس کیسے پوری کر پائیں گے پروونسز سے کیسے سرپلس لے پائیں گے آپ کو آئی ایم ایس سے جا کے بات تو کرنی پڑے گی اچھی بات ہے پروگرام باہل ہو گیا بھر آپ کو یہ بات تو کرنی پڑے گی کہ جی اب ہمیں ایک بڑے کرائیسز کا سامنا ہے شاید ہمیں تو الٹا مزید ریلیف چاہیے ہوگا مزید کچھ امرجنسی فنڈنگ چاہیے ہوگی آپ کو تو اس کے لئے جانا پڑے گا با ایم ایف کے پاس میرے بھائی شادیب خانزادہ صاحب دھاڑے تین سو تین سو ستر ملین ڈالرز جو ہے وہ ورلڈ بینک ہمیں ایکسٹر دے چکا ہے مطلب وہ ہی پرپس کر چکا ہے جس میں سے ڈیڑھ سو کبھی بھی نہیں آنے تھے ایک ست ستر کبھی نہیں آنے تھے ایشن ڈیویلپنٹ بینک دے رہا ہے دوسرا دیگر ممالک جو میں کچھ نہیں ایرب ممالک جو پرائمیس صاحب کو فون کر کے انہوں نے پلیچ کی ہے جو میں نئی نمبر دینا چاہ رہا ہوں واروپین کنٹریز کر رہی ہیں کل ہماری فلیش اپیل آ جائے گی ایک سو ساٹھ ملین ڈالرز کم از کم از فلیش اپیل سے آئیں گے تو کیا دنیا کو نہیں پتا کہ پاکستان جو ہے وہ بیبلیکل پروپورشن کا ایزار فلیڈز آئے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے فلیڈز نہیں آئے کہ آدھا پاکستان کوارٹر پاکستان ڈوبا ہوا ہے پاکستان کے غریب ترین لوگ بلوچستان کی پاپولیشن زیادہ تر سندھ کی پاپولیشن اپر سندھ خاص طور پر ساؤت پنجاب پورا کے پی یہ سب ڈوبے ہوئے ہیں کیا پاکستان کو نہیں پتا ہے کیا روز پرائیم نیسٹر صاحب جا جا کے پیسے نہیں آنانس کر رہے کیا میں نے اٹھائیس عرب روپے آلڑی نہیں دے دیا انڈی ایم اے کو کہ جا کے پیسے دینا شروع کر دو پرائیم نیسٹر صاحب کے حکم پہ کیا پہدرہ عرب روپے سندھ میں دس عرب روپے بلوچستان میں نہیں کر کے آئے کیا پی پی اور سندھ پجاب کو پیسے نہیں دیں گے کیا ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کیا ایم ایف والے اندھیں آج بھی انہوں نے سمپتی بھی کی ہے پاکستانیوں کے ساتھ ان افکورس یہ پروگرام ریلیکس ہوگا افکورس اس کے اندر جو غریب کو چیزیں کریں گے جو فلڈ افیکٹڈ لوگ کی چیزیں کریں گے وہ افیکٹ ہوگا اس کو فرق پڑے گا یہ نہیں ہے کہ مفتا اسماعیل جا کے فرٹلائزر کمپنیز کو بریک دے دے ٹیکس وہ نہیں مانیں گے وہ لوگ لیکن جو غریب جس کا گھر ٹوٹا ہے اس کے گھر کی تو مدد کریں گے نہ ہم کے پی میں بھی کریں گے کراچی میں بھی کریں گے سندھ میں بھی کریں گے پنجاب میں بھی کریں گے ہر جگہ کریں گے نہیں مگر اس میں مسئلہ ہے کہ جو کراپس متاثر ہو گئی ہیں شاید آپ کو کٹن بہت زیادہ امپورٹ کرنی پڑے پھر ہماری جو ٹیکسائل ایکسپورٹس ہیں وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہیں ہمیں آگے جا کے شاید گندم زیادہ امپورٹ کرنی پڑے ریسرچ ہاؤسز کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے چار سے پانچ ارب ڈالر کی ایڈیشنل پاکستان کے اوپر برڈن پڑ سکتا ہے اب آئی ایم ایف کی تو پوری کیلکولیشن ہے تو آپ ان کو کنوینس کریں گے اور کہیں گے کہ میں ریلیو دیں ایکسٹرنل فرنٹ پر بھی اور فسکل فرنٹ پر بھی بھائی شوقت ترین صاحب ایک پروگرام کر کے آئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں سیل ٹیکس بھی لگاؤں گا اور ہر مہینے چار اوپے پی ڈی ایل بھی کروا کے آنگا میں آکے وہی پروگرام کو میں نے بحال کیا لیکن میں نے کہا میں سیل ٹیکس نہیں لگا گیا ہے کر کے آئے رب ہیں یہ چیزیں تو وہ لوگ نہیں کر سکتے تھے جو اللہ کی مہربانی سے مسلم لگ نون کر لیتی ہے اور یہ جو مسائل ہوں گے وہ ڈپٹیں گے نا مسئلوں کو اور وہ آئی ایم ایف کرنا شروع کر رہے ہیں ہم نے ایک ملین ٹن ایمپورٹ کر لیا ہے میں انشاءاللہ تعالی وزیراعظم صاحب نے کل میری ایک سمری آ چکی ملین ٹن کی سی سی سے پاس کروں گا ایک ملین ٹن اور بھی کر لیں گے تین چار ملین ٹن ویٹ ایمپورٹ کر لیں گے کیونکہ میں نے آپ کو شروع سے کہا تھا جب میں نے ایمپورٹ کے اوپر رسٹرکشنز لگائی تھی کہ میرے پاس آڈی ایمپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں لیکن ویٹ ایمپورٹ کرنے کے پیسے ہیں شہباز شریف کی ذمہ داری ہے کہ یہ تیس کروڑ لوگ جو ہیں ان کے پاس روٹی ہو آپ کے پاس چھ ہفتے کی درامداد کے پیسے ہیں وہ پیسے کیسے ارنج ہوں گے اگر ہمارا کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ پر زیادہ سر پڑھ جائے زیارے کچھ ڈیمانڈ میں کمی آئے گی آٹو سیکٹر دیگر سیکٹرز کی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی تو شاید آپ کو وہاں کشن بھی ملے گا ٹریڈ میں اگر اچھی نہیں ہوتی ہیں کراپس تبا ہو گئی ہیں تو آپ کو شاید ایک کشن بھی ملے مگر دوسری طرف یہ والا جو سپورٹیں کہاں سے دیں گے پیسے تو نہیں ہے آپ کے پاس آپ نے کہا ہے آپ کے پاس نہیں ہے چھ ہفتے کی درامداد کے پیسے ہیں شادے بھائی شادے بھائی دیکھیں جو پچھلے سال کی پروفیلگریسی تھی وہ نہیں کروں گا اسی بلین کا ایمپورٹ کر کے تیس بلین کا ایکسپورٹ نہیں کروں گا میں نے آج نئے گورنر صاحب جمیل صاحب سے بات ہوئی میری میں نے کہا دیکھو یار چادر دیکھ کے پیر پھیڑانا ہے اگر پانچ اشاریہ ایک پانچ اشاریہ دو بلین ڈالرز کا آپ کا ایمپورٹ پلس ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس ہے تو اتنا ایمپورٹ نمبر لے کر آنا ہے لیکن اگر کوئی فلڈ کی ایکسٹر آرڈنری سیچویشن ہوئی تو وہ ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں گے تو دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے یہ آپ کو آپ جانتے ہیں کہ یہ کلائمٹ چینج ہے پاکستان جو ہے وہ ورس افیکٹڈ ون او دو ورس افیکٹڈ کنٹریز میں سے ہے اور ہم ہمارا تو کوئی کاربن فوٹ پرنٹ نہیں ہے یہ تو دوسرے ویسٹر ممالک ہیں اور دیگر ممالک ہیں جو گرین ہاؤس گیسز ایمٹ کرتے ہیں جو کاربن ایمیشن کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کلائمٹ چینج ہو رہا ہے ہم تو فضول بارے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ دیکھیں جو 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 کلائمٹ کٹراسٹرفی آئی ہے پاکستان میں جو غریب ترین علاقوں کے اندر جو بارشیں ہوئی ہیں اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت منگلہ ڈیم نہیں بھرا پورا پاکستان تلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور منگلہ ڈیم پورا نہیں بھرا ہے کیونکہ جہاں پہ بارش ہوتی تھی آزاد کشمیر پہ وہاں پہ کم بارش ہوئی ہے اور بڑوچستان اور سندھ کے ایریاز جہاں پہ بارش نہیں ہوتی تھی ڈیزرٹ ایریاز تھے وہاں پہ بارش ہو گئی مجھے ساتھ میں بھی بتائے گا کہ ایک اور مسئلہ ہے جو آپ نے کہا کہ گورنرین سٹریٹ بینک سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے آپ کی ایک الگ بات ہے مگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مارکٹس ایک بالکل اپوزیٹ ڈائریکٹ میں ڈائریکشن میں ریاکٹ کرتی نظر آ رہی ہیں پچھلی پروگرام میں بھی آپ سے بات ہوئی تھی آج بھی وہی صورتحال ہے دو سو تیس روپے سے اوپر اوپن مارکٹ میں دو سو اکیس روپے کا انٹر بینک میں آج بھی روپیا گرہ ہے جو کمرشل بینک سے ہیں ان کی جو فورن ایکسچینج ارننگز ہیں اس میں تین سو فیصد تک کا اضافہ ہے اوپن مارکٹ میں نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی سٹا ہی ہو رہا ہے جو دس روپے کا اتنا بڑا ڈیفرنس ہے جو کہ آفیشل چینل سے ریمٹنسیز آنے میں فرق پڑ سکتا ہے یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ آپ انیفیکٹیو ہیں آپ نہیں کر پا رہے ہیں کچھ یا بطور وزیر خزانہ آپ کو بقائدہ طور پر کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو آپ نہیں کر پا رہے ہیں میری جو گورنر صاحب سے بات ہوئی ہے اس میں دو باتیں یہ بھی ہوئی ہیں ہم نے بہت دیر بات کری ہے لیکن ہم نے یہ بھی میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ ذرا اس کو بڑا تیزی سے آڈٹ کر لیں اور یہ جو بینکوں نے اگر کوئی غلطی کری ہے تو اس کے اوپر بالکل ان کو فائنز کریں گے بینکوں کو اس کو بھی دیکھا جائے گا اس قسم کی یہ نہیں کام کرنے دیں گے اور جو دوسرا میں اب بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس قسم کا اللہ کی مہربانی سے ہم نے کنٹرول رکھا ہوا ہے امپورٹس کے اوپر جس قسم کے ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے نمبرز آ رہے ہیں اور جو آج آئی ایم ایف کا ہوا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل سے سینٹیمنٹ چیج ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ کل سے آج انشاءاللہ تعالی روپیہ جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو مستقم ہوگا لیکن دیکھیں اس کا پرڈکشن میں نے ہمیشہ سے کہا ہے شادیب خانداز صاحب کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم ٹرینڈ میں روپیہ اپریشیئٹ ہوگا only because کہ ہمارا ایمپورٹ ہم نے کرٹیل کر لیا اور ایکسپورٹ کی ہماری اور ریمیٹنس اچھے جا رہے ہیں لیکن کسی ایک دن دو دن یا ایک ہفتے کے اندر جو بھی سینٹیمنٹ ہوتا ہے اس کو میں گیس نہیں کر سکتا ہوں اور وہ میرے ظاہر ہے کہ کنٹرول سے پائے رہے ہیں بس صاحب اگر اس وقت اب ظاہر ہے آپ نے کہا تھا کہ پہلے فوکس صاحب کا ڈیفارٹ سے بچانا جو متصل تنقید ہو رہی ہے وہ انفلیشن ہے وہ پہلے اتنی زیادہ ہے اب فصلے تباہ ہونے کی وجہ سے اور زیادہ انفلیشنری امپیکٹ آ رہا ہے کوئی سٹریٹی ہے با آپ کی آپ نے کوئی ہومبر کیا ہوا ہے کہ جی انفلیشن کو کیسے کابو پانا ہے کیونکہ مہنگائی سے عوام کے واقعی بہت زیادہ برے حالات ہیں دیکھیں اس سے کوئی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے اور ہم ان میں سے نہیں ہیں جو ڈینائی کریں میں سمجھتا ہوں کہ بہت مہنگائی ہے اور میں سچ مجھ بڑا شرمندہ ہوں میری قوم کے سامنے کہ ابھی تک ہم مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکے اور پھر اوپر سے جو یہ فلٹس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے آپ کو میں یہ بتانا لگا ہوں کہ پچاس روپے کا آنین جو تھا وہ دو دن کے اندر دو سو اسی روپے کا ہو گیا ٹیمارٹر تین سو چار سو روپے کے ہو گئے آج میں نے پرائس کانٹرنس میں یہ گزارش کی ہے کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کے لینڈ بارڈر سے اگر ہم لے سکیں تو ہم کو کچھ نہ کچھ سبزیاں لے لینے چاہیے حالانہ کہ میں اس بات میں بلیو نہیں کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹھوڑی شارٹیج آئے اور ٹھوڑی پرائس بڑھتی ہے تو فارمرز کو کمانے دیں لیکن اس وقت جس قسم کی پرائسز ہو گئی ہیں اور جس قسم کی شارٹیج ہم کو لینا چاہیے اس کے علاوہ ٹرکی ہے ایران ہے ہم ان سے بھی لے گے دبائی سے بھی ہم ٹرانزٹ کروائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے دو چار دنوں میں آج ہم نے کل رات کو کامرس سیکٹری سے میری بات ہوئی ہے آہ دیگر لوگوں سے بات ہوئی ہے کل رات سے یہ کام شروع ہو گیا ہے اور آہ پرائمیسٹر صاحب کے لیول پہ بھی ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ایک آدھ دن کے اندر ہم یہ سبری اپروف کر دیں گے اور دیگر ممالک سے جو ہے وہ سبزی وغیرہ امپورٹ کر لیں گے بالخصوص آہ پیاز انٹیماٹر وغیرہ تاکہ ان کی جو پرائسز ہیں اس پہ تھوڑا ٹھہرا ہوا سکے میں یہ بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ کی کہ مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے میں افسوس کر رہا ہوں اور میں معذرت کر رہا ہوں میرے بھائیوں سے بہنوں سے آہ لیکن میں آپ سے یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے ہم نے ڈیفالٹ بچایا ہے آپ دیکھیں کہ شریلنکا میں کیا حال ہوا ہے خدا نہ خواستہ ماذا اللہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا یہ عمران خان کی غلط پولیوس کے وجہ سے یہ جو بیس ہزار عرب روپے آپ نے پونے چار سال کے اندر ڈیٹ جمع کری ہے اسی پرشن جو ستر سال میں ہوئی تھی یہ جو آپ نے غلطیاں کری ہیں جو ٹیکس مفتا اسماعید صاحب کے گفتو کو آپ نے سنی ایک ازاد رائے معلوم کرتے ہیں جو کچھ آج ہوا ہے سیاسی معاملات ہوئے اس کے علاوہ ایکانومی کے حوالے سے ہماری صاحب موجود ہیں یوسف نظر صاحب موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ عزیز صاحب پہلے آپ بتائیے گا اب ظاہر اس معاملے کو جس طریقے سے آج پیش کیا گیا ہم نے دیکھا یہ اس ملک میں معیشت کے ساتھ سیاست ہوتی ہے مگر کیا آپ کے خیال میں بھی جو آپ کا تجربہ ہے یہ بہت انپریسیڈنٹڈ تھا جو کچھ تیری کے انصاف کی طرف سے پچھلے دوتی دن میں کیا گیا جس پر حکومت تنقید کر رہی ہے یہ انتہائی گھٹیا پن تھا اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں اگر اس کو غداری کے زمرے میں ڈالا جائے شاید وہ بھی ممکن ہے ایسے وقت پہ جب یہ معلوم تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پر مجبور ہے حکومت جانا چاہیے اس طرح کی چیز کرنا اور خاص طور پر جب یہ ان کی آڈیو آ گئی ہے اور چاہے وہ اس کو ڈینائے کریں کہ کیا ہوا ہے یہ بہت واضح ہے کہ انہوں نے سیاست کی دی اور صرف اس مقصد سے لی کیے کہ ان کی اپنی آنا جو ہے عمران خان کی پی ٹی آئی کی شوقت ترین کی وہ محفوظ رہے لیکن ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کو نہ کوئی دلچسپی ہے اور نہ ذرا سی بھی ان کی کوئی ذمہ داری ہے یہ میں مجھے تو بہت حیرت ہوئی ہے کیونکہ شوقت ترین کیا ایک ریپیوٹیشن تھا سٹی بینک میں ہوتے تھے بڑے بینکر کہلاتے تھے لیکن اب انہوں نے جو آج کیا ہے یا کل کیا جب بھی یہ کیا تو بہت زیادہ شدید افسوس ہوتا ہے اس بات یوسرین صاحب سے ہم کوشش کریں کہ ہمارا رابطہ صحیح طریقے سے قائم ہو بگر اکبردی صاحب اب جبکہ پروگرم بحال ہو گیا تو آپ کو کم اکبردی صاحب نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے ہم ڈیفورٹ سے بج گئے ہیں اور آگے معاشی بہتری ہو سکتی ہے جی بالکل میرا تو خیال ہے کہ یہ آہ ان کو پیسے ملنے ہی تھے یہ چاہے جھگڑا صاحب یا جو لغاری صاحب اور شوقت ترین جس طرح کی سادش کرتے آہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک معایدہ ہو گیا تھا اور یہ بہت واضح تھا کہ یہ اگریمنٹ ہو گیا اور ان کو پیسے مل جائیں گے لیکن ظاہر ہے جب تک ریلیس نہیں ہوتے تو اس وقت آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ کچھ آہ کچھ معیشت مستقیم ہوگی تو بالکل ڈیفورٹ سے بج گئے اور اگر یہ آہ ان کو پیسے نہیں ملتے اگر آئی ایم ایف کسی وجہ سے کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم ڈیفورٹ کی طرف چلے جاتے اور شاید ڈیفورٹ ہو بھی جاتا اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے ہمیں بہت زیادہ خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف ہماری جان بچا رہے ہیں ابھی کے لیے تو ٹھیک ہے اس نے ہماری تھوڑی بہت معیشت کی جان بچا لی ہے لیکن خطرات بہت ہیں لیکن آپ کے بات بالکل صحیح ہے اس سے ڈیفورٹ جو ہے وہ اب نہیں ہوگا اور کچھ مہینوں تک ہماری معیشت تھوڑی مستقم رہے گی یوسنرل صاحب میں امید کر رہا کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی آپ ظاہرے ایک بہت ہی آپ کا تجربہ ہے وسی تجربہ ہے بینکنگ میں آپ خود میرا خیال ہے غالباً تیس برس سے جانتے ہیں شوکر ترین صاحب کو معیشت کے ساتھ سیاست نہ ہو یوسنرل صاحب آپ اس پر خود بھی بہت زیادہ لکھتے رہے ہیں مسلسل بات کرتے رہے ہیں کیا جو ہوا ہے پچھلے تین دن میں یہ آپ کی نظر میں بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اتنا زیادہ کبھی نہیں ہوا یا یہ نومل ایک روٹین ہی کی بات ہے آپ خود بھی حیران ہوئے نہیں جازف صاحب یہ جو ہوا ہے یہ کلیر اٹیمٹ تھا ایفیکٹیبلی جو ایم ایم کے ساتھ ٹیل ہے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے جو میں دیکھ رہا ہوں جو کانویسیشن سامنے آ رہے ہیں اور صرف یہ خالی کانویسیشن کی بات نہیں ہے اس سے پہلے جو فواہ چودری صاحب نے جو انٹرویو میں کہا تھا کہ ہاں ہم یہ کریں گے تو وہ تو موجود ہے اس کا ویڈیو بھی تو اس کے بعد یہ ہے اس میں جھگڑا صاحب کے الفاظ کے ٹیکٹیکل بلیک میل جو ہے پھر اس میں یہ کہنا کہ ہاں اس سے پھر ان کو میری بجر لانا پڑے گا تو ایم ایف تو پھر ہاری باتیں ان سے سوال پوچھے کی اس لیے کہ ایم ایف کا جو پروگرام تھا اس کا ساری اس بات پر کنٹیجن تھا کہ جو پروونسیز جو ہیں وہ سرپلس دیں گے جس کا ٹوٹل جو تھا سات سو پچاس ارب روپے تھا تو اس بات کو اس وقت اٹھانے کا صرف ایک ہی مقصد نظار آتا ہے کہ یہ جو کنڈیشن تھی اس میں ایسا کیا جائے کہ پھر ایم ایف جو ہے اس کو جو آج اپرویوال شہدہ کا شکر ہے ہو گیا وہ نہ کرے اور اگر اس میں ڈیلے ہوتا تو پاکستان کے لیے نتائج بہت سنگین ہوتے تو یہ تو بہت بھی سیریز بات ہے یہ کوئی سیاست نہیں ہے اور یہ صرف ذمہ داری نہیں ہے وہ اس لیے کہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ بالکل جان بوجھ کے سوچے سمجھے طریقے سکھیا گیا ہے اور یہ کہتے ہوئے مجھے اب بہت افسوس ہو رہا ہے اس لیے کہ سبھی لوگ یہ ذمہ دار لوگ ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بات یہاں ختم نہیں ہونی چاہیے ایک سپریم کھوٹ کے ججز کو بٹھائیں اور ایک فیکٹ فائنڈگ ہونی چاہیے کہ یہ بات جو تھی یہ بھی آ رہی کہ اس میں کہا گیا کانورسیشن میں کہ ہاں ہم ایک اس کو طریقہ نگال دیں گے تاکہ اس خط کو ایم ایف کو لیگ کر دیا جائے اب مزدہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایم ایف کو دو ڈراف چلا گیا تھا لیکن کلیرلی اس لیے کہ اس کانورسیشن کو تو ڈنائی کری رہے ہیں اب میں نے دیکھا کہ اسد امرو صاحب کہہ رہے ہیں کٹن پیسٹ ہے یہ دیکھئے بڑی فلمزی کسی ان کے ایکسیوز ہے میرا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں لیکن جو سامنے آ رہا ہے وہ بہت تشویشناک ہے بہت افسوسناک ہے اور انپریسیڈنٹڈ ہے یقیناً سیاست میں ہماری ہاں بہت چیزیں ہوتی ہیں لوگ جھوٹے کیسز بناتے ہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ لیکن یہ تو پاکستان کے ساتھ دشمنی تھی دشمنی کے مطرحاتے سے اگر آئی ایم ایف اس کو ڈیل کو اس وقت نہ کرتی ہمارے ڈیزورس پہلے ہی بہت لو ہیں اور کم ہو جاتے اور دوسرے ممالک جیسے سعودی عرب قطر یوئی جو آئی ایم ایف کی ڈیل کے ڈیزار میں ہیں اگر وہ بھی اس کو ڈیلے کرتے تو آپ سوک سکتے ہیں روپیہ کہاں جاتا ڈیزورس کا کیا ہوتا تو یہ تو کوئی بہت معاملی بات نہیں ہے یہ بہت ہی غیر معاملی بات ہے اور اس مجھے نظر آتا ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب اور بی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ سیاسی دشونی میں اتنی انتی ہو گئی ہے کہ اس کو حکومت میں ریاست میں اور ملک کے مخوادات میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا میں سب زید صاحب آپ بتائے گا کہ اب آگے جا کے اس ملک میں ہوتی ہے سیاست چارٹر آف ایکانومی بھی نہیں ہو پاتا یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے اس پولٹکس کے ساتھ اور ایکانومی کی سچویشن کے ساتھ یہ کہیں نہ کہیں سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا کہ بھائی کچھ معاملات میں چاہے وہ ایکانومی کے ہوں ریفارمز ہوں وہ کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ نہیں بڑھ سکتے ہیں آگے ملک یہی پہ گھوم پھر کے آتا رہے گا اور ہم آئے میں اس کے در پر ہی کھڑے رہیں گے دیکھیں جو سادش تھی معیشت کے خلاف مفتا اسماعیل کے خلاف وہ تو کھل گئی اور وہ فیل ہو گئی ٹھیک ہے یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی انہیں وہ بھی فیل ہو گئی تو اب کم از کم یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے اس کے پاس تھوڑی گنجائش ہے کچھ عرصہ ہے چند مہینے ہیں جب جیسے ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا جیسے مفتا اسماعیل کہہ رہے تھے کہ مختلف ممالک سے پیسے بھی ملیں گے انہیں حل نہیں ہے اور یہ چار پانچ مہینے اگرس کا مہینہ ختم ہو گیا ہے شاید سال کے آخر تک کچھ چیزیں بہتر ہوں اور آپ نے جو سوال پوچھا تھا سہلاب کے حوالے سے میرے خیال ہے آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے کہ سہلاب آیا ہے اور بہت سنگین قسم کا سہلاب آیا ہے اور وہ ضرور مدد کریں گے نہ صرف وہ کریں گے جیسے مفتا کہہ رہے تھے بہت سارے اور ممالک بھی مدد کریں گے اور یہ جو ٹارگٹس ابھی دیے گئے ہیں آئی ایم ایف کو وہ سہلاب سے پہلے دیے گئے تھے اور اب وہ ریوائز کرے جائیں گے اور مزید شاید وہ ریلیف بھی دے جیسے کوویٹ کے وقت میں انہوں نے بہت سارے ملکوں کو دیے تھے پاکستان کو بھی دیا تھا تو بہت ممکن ہے وہ یہ بھی دیں لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جب تک یہ مختلف پارٹیاں جس میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نواز شریف کی پارٹی دوسری پارٹی یہ مل کر بات نہیں کریں گے کیونکہ ملک تو انہوں نے ہی چلانا ہے یہ چاہے ایک حکومت ہو یا دوسری حکومت ہو اگر معیشت کو صحیح نہیں کریں گے تو پھر یہ مسئلہ بار بار آتا رہ گا تو فوری طور پہ تو نظر آتا ہے کہ اگلے چار پانچ مہینے تک ان کے پاس کچھ گنجائش ہے اس میں اگر کچھ کر پاتے ہیں تو بہت بڑی بات ہوگی یوزرز صاحب آپ بتائیے گا آئی ایم ایف آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا لینینٹ ہوگا جو شرائب تھی کیونکہ وہ جو مذاکرات ہوئے تھے وہ سلابوں سے پہلے تھے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف پاکستان کو مل سکتا ہے آگے جا کے نیگوشیئٹ کرنا چاہیے حکومت کو ایک بات میں اس موقع پر کہنا چاہوں گا دیکھئے آئی ایم ایف کے پاس ایک چیز ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑی اہم بات ہے اس لفت وہ کہلاتی ہے کہ ریپٹ فائنانسنگ انسٹرومنٹ فیسیلٹی میرے خاص سے فوری طور پر حکومت پاکستان کو ریکویسٹ کرنی شاہیے آئی ایم ایف کو کہ تقریبا کم از کم ایک بلین ڈالر جو ہیں اس فیسیلٹی کے تحت ریز کر دیں اس کے لئے کوئی اگریمنٹ نہیں شاہیے ہوتا یہ ریپٹ فائنانسنگ انسٹرومنٹ جو ہے یہ بنا ہی اس لئے ہے کہ اس کے تحت جو ہے نیچرل ڈیزارٹس کی یا کسی ایسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے آئی ایم ایف کی جو میمرز ہیں ان کو دیا جا سکے کوویٹ کے بعد دوہزار بیس میں میرے خاص سے تقریبا نوے ملکوں کو یہ فیسیلٹی دی گئی تھی پاکستان کیونکہ فلڈز آئے ہیں تو میرے خاص سے فلڈز سے کوپ کرنے کے لئے یہ فیسیلٹی تو امیڈیٹی ریکویسٹ کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں جو مجھے میری معلومات ہیں آئی ایم ایف جو ہے اس کو اپروف کرنے کے لئے بہت زیادہ آمادہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو کنڈیشن جو ہیں اس وقت جو پورا اگریبنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں ازمشن تھے جس طرح کے جی ڈی پی گروت اتنی ہوگی فر ایکزامپل 4% اور جو فسکل ڈیفیسٹ اتنا ہوگا تو اس وقت جو جی ڈی پی گروت کے فسکل ڈیفیسٹ کے اور جو انفلیشن کے ڈیزمشن تھے وہ سارے آؤٹ ہو گئے ہیں تو بہت ہی جنون کیس بنتا ہے ہارڈشپ کا جس کے لئے میرے خاصے ان کو ریویو کرنا چاہیے اور میرے خاصے امید ہے جو پاکستان کے سفر تعداد ہیں وہ کریں گے اس زمن میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہماری طرف سے اقدامات ہو سکتے ہیں اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو یہ گل دکھانی پڑے گی کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے وہ بھی آگے بڑھ کے قربانی کرنے کو تیار ہے کہ ہماری ریپوٹیشن بہت خراب ہو گئی ہے اس معاملے میں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے بین الاقوامی حرفوں میں کہ پاکستان کے جو ایلیٹ لوگ ہیں وہ سیکسیفائلز کرنے کو تیار نہیں ہیں تو اس طرف میرے خاصے سوجہ دینی چاہیے ہمیں بھی اپنے اخرجات میں جیسے اسٹیبیشمنٹ کی اخرجات ہیں ہمارا جو ڈیفینس ایکسپنیچر ہے اسے والنٹریٹی کٹس کرنے چاہیے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم جو ہیں اپنی طرف سے اپنا رول ادا کرنے کو تیار ہیں پلیز آپ بھی ہماری مدد کیجئے بہت شوید صاحب سے تفصیلات بتا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے بھی جو حکومت کے اپنے اخراجاتیں انہیں بھی کم کریں اس کے لئے وہ لگ رہا ہے کہ ایم اپی تعابون کرے گا ریکارڈ بارشوں اور سلابی ریلوں نے جو تباہی مچائی ہے اسے پاکستان میں ہر سات میں سے ایک شخص متاثر ہوا ہے یعنی تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد کی عبادی متاثر ہوئی ہے اب تک گیارہ سو چھتیس افراد کی موت ہو چکی ہے تقریباً دس لاکھ گھریاں تو تباہ ہو چکے ہیں یا انہیں نقصان پہنچ چکا ہے لاکھوں ایکڑ پر پھیلی فصلیں تباہ ہونے کے بعد ملک بھر میں سبزیوں اور پھلو کی قیمتوں میں سو سے لے کر دو سو فیصد تک اضافہ ہو چکا ہے اس وقت ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ تو تھم چکا ہے مگر بلوچستان اور شمالی علاقوں سے جو سلاب کا پانی گزر کر سندھ کی طرف بڑھا ہے اس سے سندھ میں مزید سلابی ریلوں کے خشات پیدا ہو گئے ہیں سندھ کے مختلف علاقے اس وقت مزید سلابی ریلوں کے خطرات سے دو چار ہیں کئی دیہات زیر آب آ سکتے ہیں پہلے سندھ کے آئی تکلیف میں مبتلا لوگوں میں مزید خوف و حراس پیدا ہو گیا ہے تو یہی نہیں آج سندھ میں سیون کے قریب سلاب متاثرین کی کشتی ڈوبنے سے دس افراد جا باہت ہو گئے ہیں یعنی پہلے جو سلابی ریلے آئے اور جو تباہی مچائی اب تک وہ مشکلات اپنی زگاہ پر ہیں تو وہیں مزید سلابی ریلے سندھ کی طرف بڑھ رہے ہیں اس وقت سندھ میں مزید سلابی ریلوں سے کن خطرات نے جرم لیا ہے کون سے شہر اور دیہاتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے سندھ کے مختلف علاقوں سے تفصیلات دیکھیں زلہ بدین میں حالی آنے والی بارشوں نے علاقے میں بڑے پیمانے بر تباہی مچائی ہے خاصوشن جو ذری شعبہ ہے اس کو تو انتہائی نقصان پہنچا ہے اعداد و شمار جو جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق دو لاک سے زائد ایکر پر تماتر میرچ کا پاس کی فصل جو ہے بلکلی تباہی سے دو چار ہوئی ہے اب جو علاقے خطرات لاکھ ہیں وہ زلہ میں بینے والے نقصی آپ کے سیمنالوں سے ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی بڑی تباہی مچائی تھی اب پھر سے یہ سیمنالیں ایک بار پھر سے علاقے کے لئے سغین خطرہ بنے ہوئے ہیں یہ جو سیمنالہ ہے اس کی پشتیں جو انتائی کمزور ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے جو اطراف کے دیاتوں کے مکین انتائی خوف و حراس پھیلا ہوا ہے کہ کسی بھی وقت ان کی جو کمزور پشتیں ان میں شگاہ پڑ سکتے ہیں اور جو ہزاروں دیہات ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں دریائے سن میں سکھے براج کی مقام سے اس وقت بھی اچھے درجے کا سلابی ریلہ گزر رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں پہ یہاں پہ تیس ہزار کیوسٹ پانی کی سطح کم ہوئی ہے لیکن ایک اگلا بڑا سلابی ریلہ جو بلائی علاقوں میں تباہی مچاتا وہ آ رہا ہے وہ چار سے پانچ ستمبر کو سکھے براج کے مقام سے گزرے گا انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے ہائے لڑ جاری کرتے ہوئے جتنے بھی حساس ترین بند ہیں ان پہ گرشت بڑھا دیا گیا ہے زلہ سکھر میں جتنے بھی کچھے کا علاقہ ہے وہ مکمل طور پہ زیر آب آ چکا ہے سیکڑوں کی تعداد میں گاؤں دیہات ایسے ہیں جن کا زمینی راستہ منقطع ہو چکا ہے میں اس وقت شہر شہداد کورڈ کے باہر موجود ہوں جو زلہ کمبر شہداد کورڈ کے سب سے بڑا شہر ہے یہاں پہ آفادی تقریباً پانچ لاکھ کے قریب ہے شہر شہداد کورڈ سے اس وقت چاروں اطراف سے سہلابی ریلہ گزر رہا ہے اور شہر شہداد کورڈ کو بچانے کی لیے انتظامیہ کی طرف سے کمبر شہداد کورڈ کے علاوہ تین اور روڈوں کو کٹ لگا دیے گئے ہیں تاکہ سہلابی ریلہ کا پانی جو ہے وہ شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے موبائل اور انٹرنیٹ سروس شہر شہداد کورڈ کی محتل ہو چکی ہے جس کی آیا سے اور مزید جو ہے وہ شہریوں میں خوف و حراس کا عالم آیا جا رہا ہے میں اس وقت سندھ کے زلہ دادو کے شہر مہڑ میں موجود ہوں جہاں بہت تیزی کے ساتھ یہ پانی یہاں سے جانا شروع ہو چکا ہے اس طرف مکمل جو آبادی ہے وہ دوب چکی ہے تقریباً یہ سلابی ریلہ جو ہے یہ سپیرو بن جو ٹوٹا تھا وہاں سے شروع ہوا ہے اور قائم جتوئی کے مقام پر اس وقت میں موجود ہوں اس گوٹ میں جہاں یہ پانی مکمل داخل ہو چکا ہے اور یہاں کے جو گھر ہیں وہ مکمل جو ہے زیر آب آ چکے ہیں اگر یہ پریشر جاری رہا تو کل تک یا آج رات تک یہ پانی آدے مہر شہر کو جو ہے وہ تباہ کر سکتا ہے ہم بات کریں دادو زلے کی تو دادو زلے میں سلاب نے دو اطراف سے حملہ کیا ہوا ہے ایک طرف دریائے سندھ میں سلاب کی شیطت میں اضافہ ہے تو دوسرے طرف برچستان سے آنے والی سلابی ریلے نے جو ماؤنٹین رینج یہ کھیت پہاڑی دامن ہے اس پیٹ کو متاثر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے زلے میں اب تک یارہ سو پچاس ہزار ایسے دیہات ہیں جو کہ پانی سے متاثر ہوئے ہیں یا تو پانی کے گھیرے میں یا لوب چکے ہیں زلے بھر کے اندر ایک لاکھ سے زیاد متاثرین ایسے ہیں جو کہ کھلے آسمان تلے زندگی گزانے مجبور چکے ہیں شازیہ صاحب دریائے سندھ میں سلابی صورتہ آل ہے زلہ نوشروفروز کے حدود سے پانچ لاکھ کیوسک کا سلابی ریلہ گزر رہا ہے اس سلاب کے باعث کچھے کے سکڑوں گاؤں دیہات زرعی زمینے زیرہ آب آگئے اور لوگوں کو ڈپٹی کمشیر نوشروفروز کی طرف سے وارننگ کے دوران لوگوں کی بڑی تعداد یہاں سے نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات میں منتقل ہو گئی جبکہ لوگوں کی بڑی تعداد اب بھی دریائے سندھ کے پشتوں پر قیام پذیر ہے میں اس وقت تھٹا سے رپورٹ کر رہا ہوں دریائے سندھ میں اس وقت تھٹا سے تین لاکھ چالیس ہزار کیوسک پانی کا سلابی ریلہ گزر رہا ہے اس سلابی ریلے نے بڑی جو ہے وہ تباہی مچائی ہے یہ تیزی سے جو کچھے کے علاقے ہیں ان کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا سلابی ریلہ جو آ رہا ہے وہ جب سکھر پر پہنچے گا اس کے بعد جب کوٹری ڈاؤن سٹریم پہ پہنچے گا تو ایک بڑی تباہی جو ہے اس علاقے میں آئے گی دوسری طرف صوبہ ابلوجستان کو بھی بارشوں اور سلابی ریلوں سے بہت نقصان پہنچا ہے اس وقت بھی کئی دیہات زیرہاب ہیں کئی علاقوں کا رابطہ منقطہ ہے بجلی کی سپلائی بند ہے ایٹرنیٹ سرویسز موطل ہیں جبکہ صوبے میں تعلیم اداروں کی تاتلات میں پاندن کی توسیع کر کے تین سیدنبر تک تمام تعلیم اداروں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس وقت بلوستان میں کیا صورتحال ہے ہمیں ریپورٹ کیا ہے نصیرہ باد سے جیونیز کے نمائن دے زاہد بلوچ اور چمن سے نور زمان اچک رہی شازیب بلوستان کے شمالی علاقوں میں بترین تباہی کے مناظر تو اب ملنا شروع ہو گئے کیونکہ بلوستان کے جو شمالی حضلہ خاص کر بارشوں اور سلابی ریلوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے وہاں پر پچھلے ایک اپتے سے نیٹورک موطل تھا پیٹسیل ٹیلی پون سمیت تمام موبائل نیٹورک انٹرنیٹ سسٹم جبکہ بجلی کی سپلائی بھی پچھلے آٹھ دنوں سے موطل رہی ہے چھ مختلف مقامات پر بڑے پل بے چکے جہاں پر راستے ابھی بند ہیں مسلم باغ مکمل طور پر بے چکا ہے تحصیل مسلم باغ قلعہ سے پللا کا حصہ ہے کان میں ترزہی لوئی بن جو کہ پاک آفغان بورڈر کے ساتھ ایک بہت بڑا علاقہ ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے کئی ڈیمز ٹھوٹ چکے ہیں پاک آفغان ٹریڈ جو ہے وہ پچھلے تین دنوں سے موطل ہے کیونکہ ٹرک جو ہے وہ نہیں آسکے ہیں پلستان کے واحد داری علاقے نصر آباد، جعفر آباد اور صحبت پر گوشتہ دس دنوں سے صحبت پر میں دوبے ہوئے ہیں اور ہر روز کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی ہے صحبت پر کا ظلہ مکمل طور پر صحبت پر صحبت پر میں دوب چکا ہے جبکہ جعفر آباد کے ظلہی ایڈکوٹر ڈیرہ لائر کو صحبت پانی نے چاروں طرف سے صحبت پر گہرے میں لے لیا ہے لاکھوں صحبت متاثرین بے بسی کی تصویر بنے حکومت انداد کے منتظر ہیں جنوبی پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ تھمت ہو گیا ہے مگر ابھی بھی مختلف علاقوں میں کئی کئی فیٹ پانی کھڑا ہوا ہے جس سے بیماریاں جنم لے رہی ہیں راجنپورشہ میں تفصیلات سے آگاہ کیا ہے جنیوز کے نمائندے لیاس رضا راجنپور کے کوئی سلمان میں بارشوں کا سلسلہ رکھ چکا ہے ندی نالے بھی خوشک ہو چکے ہیں دو سے اسٹم سلابی پانی موجود ہے جس کی وجہ سے وپائی امراض بھی پھوٹ پڑی ہیں بڑی تعداد میں اسٹم بچے بیبار ہو رہے ہیں مریلیا ہو رہے ہیں بخار ہو رہے ہیں سامپوں کا ڈر رہتا ہے ساری رات ہمارے دو تین بندوں کو مچھریں اپنے سامپ بھی کھا گئے ہیں یہاں کوئی بھی انتظامیاں نہیں ہے کوئی متاثرین کو پوچھنے نہیں ہے کھانا تو اب نہ دیں ٹینٹ نہ دیں چلو سامپ سے بچائیں ہمیں کوئی مچھر دانی دیں کچھ دیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فصل بھی چلا گیا ہے ہمارے گھر بھی گر گیا ہے ابھی کوئی آنے والا نہیں ہے ہم پریشان ہیں خیبر پختونخواہ میں سلابی ریلوں نے جو تباہی مچائی ہے اس حوالے سے ریلیف اینڈ ریسکیو کا کام جاری ہے خیبر پختونخواہ کے تیتیس ازلا میں سلاب سے تیتالیس لاک سے زائد لوگ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوئے ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں جو سب سے زائد یعنی کتیس اموات ریپورٹ ہوئی ہیں وہ خیبر پختونخواہ سے ہوئی ہیں ہر وزیر آدم شباز شریف نے خیبر پختونخواہ کے زلہ چار صدا کا دورہ کیا اور متاثرین کے کیمپس کا جائزہ لیا سلاب زدگان سلاب متاثرین اس وقت ہم سب کی امداد کے منتظر ہیں پرائم میں آگے بڑھتے ہیں اسلام آباد ہائے کورٹ سے عمران خان کو آج ایک اور بڑا ریلیف مل گیا ہے چیف جسس اثر من اللہ نے عمران خان کی تقاریر براہراز دکھانے پر پابندی ہٹا دی ہے اور پیبرگ نوٹیفکیشن کو اگلی سماعت تک محتل کر دیا ہے سماعت کے دوران چیف جسس اثر من اللہ نے تحریک انصاف دور کے متنازع پیک آرڈینس کا حوالہ دے کر کہا کہ پیک آرڈینس کل ادم نہ ہوتا تو یہ سارے اندر ہوتے اور زمانت بھی نہ ملتی اب علمیہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں بغیر کسی مشاورت کے پیک آرڈینس متعارف کر آیا اس کے ذریعے جالی خبروں کو روکنے کی آڑ میں آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی کوشش کی گئی سخت ترین سزائیں تجویز کی گئی معمولی سے اختلاف یا سوشل میڈیا پوسٹ کو بھی جرم بنا دیا گیا یہاں تک کہ ایک ووٹسپ میسج پر بغیر کسی مقدمے کے کسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا اب ماں عوام میں سے آپ میں سے کسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا جیسے یہ آرڈینس عوامی نظروں میں آیا تو اس پر شدید تنقید ہو سخت رد عمل سامنے آیا تحفظات کا اظہار کیا گیا مگر تحریک انصاف اس کا برپور دفاع کرتی رہی پھر بلاخر اسام آباد آئی کورڈ کے چیف جسس اترمن اللہ نے اس متنادق قانون کو قلدم قرار دے دیا سخت رماز دی اور سوالات بھی اٹھائے مگر ان کا یہ عمل الٹا ان کے خلاف ہی چلا گیا سوشل میڈیا پر محترم چیف جسس اترمن اللہ کے خلاف غلیظ مہم چلائی گئی توہین آمیز پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا منظم طریقے سے تنقیدی مہم چلائی گئی نامناسب ٹرینس چلائی گئے ان پر ذاتی حملے کیے گئے ان کی تزہیق کی گئی مگر آج یہ وقت آ گیا ہے کہ وہی تحریک انصاف ایسے ہی مقدمات پر ریلیف لینے کے لیے چیف جسس اترمن اللہ کی عدالت آتی ہے اور انہی سے امید لگاتی ہے پھر انہی کی تعریف کرتی ہے ان کو اور ان کے فیصلوں کی بار بار تعریف کر رہی آج بھی چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسے اترمن اللہ نے عمران خان کی تقاریر براہ راف نشل کرنے پر حکومتی پابندی ہٹا دی ہے مگر ساتھ ہی تحریک انصاف کو یہ بھی باور کرایا ہے کہ ان کی حکومت کا لائیا گیا پیکا اورڈینیس کا لدم نہ ہوتا تو آج خود اس پر کتنے سنگی نصرات ہو سکتے تھے اور دیکھیں اس وقت تحریک انصاف کے وزراء اس بات کا دفاع بھی کرتے تھے کہ کوئی بے گنا گرفتار ہو گیا تو کیا چھے مہینے تک اگر کوئی اندر رہا اور پھر پتا چلا یہ تذہیق نہیں تھی تنقید ہی تھی تو اس چھے مہینے کا کیا ہوگا تو وہ باہرہ جائے گا چھے مہینے تو اندر رہے گا نا سر چھے مہینے اس کی فری سپیچ کا کیا بنے گا ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایس ایس چو تن کے رکھ دیتا ہے بندے کو اگر اشارہ ہو جائے تو وہ تو پھر دیکھیں نا کہ مرنڈر کی گیسز میں لوگ بارا بارا سال اندر رہتے ہیں بعد میں بری ہو جاتے ہیں گرام کے تین سو دو ہی قتم کرتے ہیں یہ تو پھر لوجنگ میں جنجز کے نمائندے ہوئیس یوسف ضائی کے مطابق دورانے سماعت عمران خان کے وکیل بیرسر علی زفر نے موقع تختیار کیا کہ ملک میں سلاب کے بائیس صورتحال خراب ہے عمران خان سلاب متاثرین کیلئے چندہ اکھٹا کرنا چاہتے ہیں پیمران نے عمران خان کی لائف تقریر پر پابندی لگا رکھی ہے تو چیف جسس نے علی زفر سے کہا کہ عمران خان نے تقدیر میں کیا کہا تھا ٹرانسکرپٹ پڑھیں تو علی زفر نے عمران خان کی تقدیر کا مطن پڑھ کر سنایا پھر چیف جسس نے رماغ دیئے کہ کیا عمران خان کی اس بات کا کوئی جواز دے سکتے ہیں آزادی ازار رائے ضروری ہے مگر پوری دنیا میں اس کی حدود و قیود ہیں تشدد کا معاملہ تھا عدالت ایسے کیس دیکھتی رہی ہے لاپتہ افراد کا معاملہ بھی سب کے سامنے ہے اس عدالت نے ہمیشہ گریز کا مظاہرہ کیا اور اگزیکٹیو کے کام میں مداخلت نہیں کی ہم نے بہت سے کیسز کابینہ کو بھیجوائے کیا عدلیہ کو اس طرح عوامی طور پر دھمکی دی جا سکتی ہے عام شہری صرف زلعی عدالتوں میں جاتا ہے چیف جسس نے مزید کہا کہ ٹرینڈز چلتے رہے لیکن اس عدالت نے کبھی پرواہ نہیں کی پیک آرڈینس کل ادم نہ ہوتا تو یہ سارے اندر ہوتے اور زمانت بھی نہ ولتی چیف جسس نے رماغ دیئے کیا آپ کو فیصلے پر اعتراض ہے تو فیصلے کو چیلنج کریں لیڈر سے اس طرح کی بیان کی توقع نہیں کی جا سکتی میرے اخلاف ٹرینڈز اور ایک ساتھی جج کے ساتھ تصویر چلائی گئی کیا ججز کو ایسے دھمکیاں دی جا سکتی ہیں جس طرح دی گئی ایک خاتون جج کو دھمکیاں دی گئی آپ نے پڑھا کہ چھوڑیں گے نہیں یہ دراصل فالورز کے لیے بھی میسج ہے کہ چھوڑنا نہیں یہ باتیں میرے بارے میں کی ہوتی تو پرواہ نہیں تھی مات اہت عدلیہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس موقع پر بیریسٹرالی زفر نے موقع اختیار کیا کہ آپ نے تو جانوروں کے حقوق کی بھی بات کی اور تشدد سے روکا تو چیف جسیس نے ان سے کہا کہ آپ نے تشدد والا معاملہ خود اپنے بیان سے خراب کیا تشدد کے معاملے پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تارچر کسی بھی صورت قابل قبول نہیں اس سارے واقعے سے سب سے زیادہ نقصان اس کا ہوا جس کا کیس تھا تارچر کا الزام ہے تو اسے ہینڈل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے جو کچھ کیا گیا وہ طریقہ ہرگز درست نہیں ہے چیف جسیس نے یہ بھی کہا کہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ دھانے میں تارچر ہوتا ہے آج تک کسی بھی ایکزیکٹیو نے تارچر کو بطور ایشو نہیں دیکھا سب سے بڑا تارچر اس ملک میں جبری گمشد گیا ہے ہمارے دھانوں کا کلچر ہے کہ وہاں تارچر ہوتا ہے جس جذبے سے آپوزیشن میں آ کر بولتے ہیں حکومت میں آ کر بولیں تو صورتحال مختلف ہو یہ قوم آج بھی تقسیم ہے اور اسے متحد کرنے کی ضرورت ہے آج تک کسی سیاسی جماعت کے لیڈر نے فالوورز کو کہا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں ہر سیاسی جماعت نے سوشل میڈیا سیل بنا رکھے ہیں دورانے سماعت عمران خان کے وکیل نے دلائل دیئے کہ عمران خان کو اپنے بیان پر شوکاست مل چکا ہے عمران خان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے چیف جسیل افر ملندہ نے رماز دیئے کہ کوئی قابل اعتراض بات کی گئی تو اس کے لیے توہین عدالت کی کاروائی چل رہی ہے اس بنیاد پر کسی کی تقریر پر مستقل پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی سماعت کے آخر میں عدالت نے عمران خان کی تقاریر براہ حراظ دکھانے پر پابندی کا پیمرا نوٹیفکیشن موطل کر دیا ساتھ ہی کہا کہ پیمرا کو اختیار نہیں ہے کہ وہ پابندی کا ایسا کوئی حکم جاری کرے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد اب پیمرا کو نوٹیفکیشن آئندہ سماعت یعنی پانچ ستب بر تک موطل رہے گا عدالت نے پیمرا اور اٹورنی جنرل کو نوٹس بھی جاری کر دیا پرامے آگے بڑھتے ہیں عمران خان کو اس وقت دو سنگین کیسز کا سامنا ہے ایک طرف توہین عدالت کا کیس ہے جس کی سماعت پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی جس کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ذکر بھی کیا چیف جسٹر مینالدہ نے اور اس کے لیے انہوں نے چیف جسٹر مینالدہ نے اپنی سربراہی میں پانچ رکھنی لارجر بینج بنا دیا ہے اور دوسری طرف توشہ خانہ ریفرنس ہے جس کی آج الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی مگر صرف تین سماعتوں کے دورانی عمران خان کے وکیل دو مرتبہ التباہ مانگ چکے ہیں پہلے بائیس آگست کو تین ہفتے کے التباہ مانگا گیا اور آج دو ہفتے تک سماعت ملتبی کرنے کی استعدا کی گئی آج دورانے سماعت عمران خان کے وکیل بیریسر گوھر نے موقف اختیار کیا کہ مجھے جواب جمع کرانے کے لیے ایک ہفتے کی مزید محلت دی جائے میں ایف آئی ایک 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 کیس میں مصروف تھا اور بیریسر علی زفر لاہور میں مصروف تھے اس لیے آپس میں کوارڈینیٹ نہیں کر سکے ہمیں مکمل دستاویزات حاصل کرنی ہیں امید ہے دو ہفتوں سے پہلے جواب جمع کرا دوں گا میں ذاتی طور پر مزید محلت مانگ رہا ہوں عمران خان کے وکیل کی درخواست پر چیف الیکشن کمیشن نے رماز دیئے کہ ایک ہفتے کی محلت دے رہے ہیں جواب پہلے ہی جمع کرا دیں تاکہ درخواست گزار کو جواب کی کوپی وقت پر دے دیں اب الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس پر مزید سماعت سات ستمبر تک ملتبی کر دی ہے اسے پہلے توشہ خانہ ریفرنس پر دو سماعتیں ہو چکی ہیں دونوں میں عمران خان نے ٹیکنیکل گراؤنڈ لینے یا پھر الٹوا لینے کی کوشش کی پہلی سماعت میں عمران خان کے وکیل نے یہ موقع اختیار کیا کہ عمران خان قومی اسیبلی کی رکنے سے استیفہ دے چکے ہیں وہ رکنے اسیبلی ہی نہیں ہیں اس لئے ریفرنس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے عمران خان کو نوٹس نہیں کیا جا سکتا پھر بائیس آگس کو دوسری سماعت میں عمران خان کے وکیل نے جواب داخل کرانے کے لیے تین ہفتے کا وقت مانگ لیا تھا لیکن انہیں ایک ہفتے کا وقت دے کر سماعت آج تک کے لیے ملتبی کر دی گئی تھی مگرہ دوبارہ جواب داخل کرانے کے بجائے عمران خان کے وکیل نے مزید ایک ہفتے کی مولت لی ہے اس سے پہلے طریق انصاف کی اپنی حکومت میں توشہ خانہ اسکینڈل میں کئی مہینوں تر عدالتی احکامات کی خلافرزی کی گئی اور تفصیلات عوام کے سامنے نہیں رکھی گئی بظاہر سادہ سے معاملے کو جان بوجھ کر پیشیدہ بنایا گیا ملک کی سلامتی کا مسئلہ بنا کر پیش کیا گیا دوست ممالک کی ناراضی سے جوڑ دیا گیا حالکہ عدالت بار بار کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو بطور وزیر آزم ملنے والے تحائف کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں مگر کیونکہ عمران خان نے یہ قیمتی تحائف بیج دیئے تھے اور ان سے کمائی گئی کروڑوں کی آمدنی ڈیکلیئر بھی نہیں کی تھی اور قیمت کی ادائیگی کا تنازعہ الگ کھڑا ہو گیا تھا اس لئے پی ٹی آئی حکومت تحائف کی تفصیلات پبلک کرنے سے مسلسل انکار کرتی رہی یہ سکینڈل خود عمران خان کے دور حکومت میں ہی کھڑا ہو گیا تھا اور اس وقت یہ تنازعہ بھی نہیں تھا کہ عمران خان ڈکنے قومی اسمبلی ہیں یا نہیں مگر تب بھی بیریکن صاحب کی حکومت عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات چھپا دی رہے لازی جو اللہ حافظ